تعلیبان نے نئی افغان کابینہ کی تقریب حلف برداری منسوخ کر دی کابینہ پہلے ہی کام شروع کر چکی تقریب حلف برداری کچھ روز قبل منسوخ کر دی تھی رکن تعلیبان کلچرل کمیشن انام اللہ کا بیان ترجمان سحیل شاہین کہتے ہیں تقریبات کے لیے دوسرے ممالک کے وفوت کو مدعو کرنے کی ضرورت تھی پروٹوکول انتظامات کے لیے وقت درکار تھا اب تقریب حلف برداری نہیں ہوگی تعلیبان نے پہلے آج سانہہ نائن الیون کی برسی پر تقریب حلف برداری کا اعلان کیا تھا ملک میں کرونا کیسز کی شرح میں نمائی کمی چوبیس گھنٹوں میں بسپت کیسز کی شرح پانچ آشاریہ پانچ فیصد ڈیڑھ ماہ بعد شرح چھ فیصد سے نیچے آئی تین ہزار چار سو سید نئے کیس ریپورٹ ہوئے کرونا ملک میں مزید بیاسی افراد کی جان بھی لے گیا لاہور میں بادلوں کی پھر دھوا دار اینٹری گزشتہ روز کی مستہ دار بارش کے بعد رات سے بادلوں کی برسات صوبائی دار الحکومت کی سڑکیں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں بادل برسنے سے کئی فیڈل بھی ٹریپ کر گئے سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور بجلی کی بندیش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا قصور میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی